یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آلہ ترین جج اپنے عہدے پر نہیں ہوں گے لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ بینچ میں نیا جج کب شامل ہوگا کون ہوگا کون سا نیا چہرہ سامنے آئے گا بلکہ خبر یہ ہے کہ بینچ بنے گا ہی نہیں اور بینچ کیوں نہیں بنے گا اس کی بڑی ساتھا سی وجوہات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزی سا کی سربراہی میں جو تین لکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے اس کے بعد اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نیا بینچ کونسٹیوٹ کرتے ہیں تو جسٹس قاضی فائزی سا جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی انیشیئیٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی عمران ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے جسٹس عمر عطا بندیال خان نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی اور جواز پیش کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائزی سا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ایک حکم دیا ہے اور اس حکم کے مطابق جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اور پروسیجر بل دوزار تئیس نافذ نہیں ہو جاتا تب تک یہ پروسس مکمل نہیں ہو جاتا تب تک ون ایٹی فور تھری کے تحت کوئی ازخد نوٹس نہیں لے سکتا ہے تب تک کوئی بینچ کی کوپوزیشن نہیں ہو سکتی ہے تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے جسٹس عمیر الدین خان کی اس معذرت کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ بینچ میں نیا جج کون ہوگا لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ بینچ میں نیا جج کب شامل ہوگا کون ہوگا اور کون سا نیا چہرہ سامنے آئے گا بلکہ خبر یہ ہے کہ بینچ بنے گا ہی نہیں اور بینچ کیوں نہیں بنے گا اس کی بڑی ساتھا سی وجوہات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں جو ٹین ڈکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے اس کے بعد اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نیا بینچ کونسٹیوٹ کرتے ہیں تو جسٹس قاضی فائزیسا جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی انیشیئٹ کر سکتے ہیں اور اگر توہین عدالت کی کاروائی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کو آگے چلا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے برادر ججز ان کے اوپر بہت نکتہ چینی کر رہا ہے اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ خبر پھر ہے کیا آرڈر آف دی کورٹ کہا ہے جسٹس عمرو دین خان کا بینچ میں نہ بیٹھنا جسٹس قاضی فائزیسا کی طرف سے یہ فیصلہ آ جانا کچھ بھی خبر نہیں ہے خبر یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے عالی طریق جج اپنے عہدے پر نہیں ہوں گے بڑے باوصوق انداز میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف دا کنٹری نہیں ہوں گے اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کل کو گراؤنڈ ریالٹیز بدل جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ نہ صرف گھر کے اندر سے پریشر آ رہا ہے بلکہ گھر کے باہر سے بھی پریشر آ رہا ہے گھر کے اندر سے آنے والا پریشر تو اب باہر بھی سنائی دی رہا ہے گھر کے باہر سے آنے والے پریشر یہ ہے کہ بہت دن پہلے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی ٹیبل کے اوپر کچھ آڈیوز اور ویڈیوز رکھ دی گئی تھی جسٹس عمرتہ بندیال کے سامنے ایک چارج شیٹ ریٹن چارج شیٹ رکھ دی گئی ہے اور اس میں یہ باتیں درج ہیں کہ کب کب کون کون سا فیصلہ اپنے بچوں کے کہنے پر عمران خان کے سہولتکاروں کے کہنے پر لیا گیا ہے اور سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرنا مقصود ہے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے اب دونوں پلڑے برابر ہونے کا تقاضہ ترازو والوں سے کیا جا رہا ہے یعنی سپریم کورڈ آف پاکستان سے کیا جا رہا ہے یہاں پر ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیسے ہوں گے میں اس طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے اسٹابلشمنٹ کے اندر جو لیول پلئنگ فیلڈ ہے وہ کریئٹ کی گئی ہم نے دیکھا کہ اسٹابلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے سہولتکاروں کا کلا کما کیا گیا جنرل فیض حمید اپنے ہوتے پر نہیں رہے وہ استیفہ دے کے گھر چلے گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب اسٹابلشمنٹ کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں کہ ان کا چلنا مشکل ہو جائے گا جس طرح جنرل فیض نے استیفہ دینا مناسب سمجھا تھا بلکل اسی طرح آپ سے کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ جسٹس عمرتہ بندیال بھی استیفہ دیکھیں گھر چلے جائیں گے کیونکہ ان کا چلنا ایک ادارے کے سربراہ کے طور پر ادارے کو چلانے کے لیے اب مخدوش ہو گیا ہے ادارہ نہ چلے گا اور نہ جسٹس عمرتہ بندیال چلیں گے تو سوال یہ ہے کہ پھر ادارہ چلے گا کیسے اور ادارے کو چلائے گا کون کچھ ہی دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم نظیر تارڑ کو بھلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیوریٹیو ریو ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں دائر کیا گیا تھا اس ریویو کو فوری طور پر واپس لے لیا جائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گندا اور مترازے کس نے کیا عمران خان صاحب نے ایک صدارتی ریفرنس صدر مملکت کی جانب سے دائر کیا گیا تھا اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو تنازہ ہے اس کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا ایک کلین چٹ دے دی جائے گی اور وہ کلین چٹ دینے میں اتنی اجلت سے کام کیوں لیا جا رہا ہے اتنی تیزی کیوں ہو رہی ہے وہ تیزی اس لیے ہو رہی ہے کہ صرف چند گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا ہے چند گھنٹے بعد عمر اطاب اندیال اگر چیف جسٹس آف دا کنٹری نہیں ہوں گے تو پھر چیف جسٹس کون ہوگا اگر چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہونا ہے جو اس وقت سینئر موس جا جائے تو ان پر سے تمام تنازہات کو فارق کرنا ہے اور وہ کیوریٹیو ریویو جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے دائر کیا تھا اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس لیے اس کو واپس لیا گیا ہے تو سمجھئے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تیزی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر صاحب نے آ رہے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے تو پھر کون نہیں ہوگا پھر عمران خان صاحب کے آخری سہولتکار پریزیڈ آف ڈا کنٹری صدر آر فلوی صاحب کے لیے بھی چھپنے کا راستہ نہیں ہوگا ویسے تو اطلاعات یہ ہیں کہ عمرے پہ جا رہے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو اپنے محل کی شت پر بیٹھا بھاسری پہ جا رہا تھا تو انہوں نے بہتر یہی سمجھائے کہ اس سے پہلے کہ عمران خان کی طرف سے پریشر آئے کسی اور طرف سے پریشر آئے تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے گھر جا کے اپنے گناہوں کا جو کفار ہے وہ ادا کر لینا چاہیے جا کے معافی مانگ لینی چاہیے تو پریزیڈ صاحب تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں لیکن عمر عطا بندیال صاحب وہ ہاتھ جوڑ کے دست بستہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا دا واسطہ ہے یہ آڈیو سامنے نہ لے کے آنا یہ ویڈیو سامنے نہ لے کے آنا ان کو پابلک نہ کرنا کچھ معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں اس وقت ایک ارنیجمنٹ کے تحت کچھ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں کہ اگر میں استیفہ دے کے چلا جاتا ہوں تو یہ یقین دہانی کرائیں کہ آپ میرے خلاف مسکنڈکٹ کی کاروائی نہیں کریں گے آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے نہیں کہ تم نے آرڈر آف دا کورٹ جیجز کے دستخط کے ساتھ ریلیز کیوں نہیں کیا تھا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے پنامہ بینچ کے اندر یہ جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کا حصہ میں کیوں تھا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس تارک مسعود جیسے جو سینئر ججز ہیں ان کو نگلیکٹ کیوں کیا جاتا تھا آپ میرے خلاف جو چارج شیٹ ہے اس کے صفحے کو پھار دیں گے اس کے بعد میں استیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا اور پھر جیسے جنرل باجوا نے کہا تھا میں گمنامی کی زندگی بسر کروں گا تو آج عمرتہ بندیال بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بالکل گمنام گوشوں میں چلا جاؤں گا اس کے بعد میں سامنے نہیں آؤں گا لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جسٹس عمرتہ بندیال صاحب گھر جائیں گے پریزیڈنٹ آرے فلوی گھر چلے جائیں گے جنرل فیض گھر چلے گئے ہیں جو اس طرف سے گمنامی کی زندگی بسر کرنے کی باتیں کر رہے تھے اب وہ بھی بول رہے ہیں اور بول کس کے حق میں رہے ہیں وہ نواز شریف کی حق میں بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تو بڑا ڈیسٹڈ آدمی تھا جنرل باجوا یہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف کو ناہل کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا انہوں نے مجھ پہ احسان کیا کہ مجھے آرمی چیف آف دا کنٹری بنایا اور میں چیف آف دی آرمی سٹاف تھا تو میں کس طرح سے نواز شریف صاحب کو ناہل کر سکتا پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا یہ رہیل شریف صاحب نے اٹھایا تھا اور رہیل شریف صاحب نے اس لیے اٹھایا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن چاہیے تھی پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو انصافی ہونے کا بھوت ہے نا وہ ہمارے سر پہ چڑھ کر بول رہا تھا اور ہم سب جو جنرل ہیں وہ انصافی ہو گئے تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک تیسری قوت کو موقع دیا جائے جو ہماری بہت بڑی بھول تھی اب باجوا صاحب نواز شریف کی نظر میں اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ساکب نصار صاحب نواز شریف کو معذرت کے پیغامات معافی نامے بھجواتے رہے ہیں اب عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے بھی کچھ مینز کے تروں نواز شریف صاحب کو معافی کے پیغامات بیجنے کا سلسلہ ابھی کچھ ہی گھٹوں کے اندر میں دنوں کی بات نہیں کر رہا کچھ ہی گھٹوں کے اندر شروع ہو جائے گا اب یہ معافی ملتی ہے یہ نہیں ملتی دیکھیں وقت کا پیہ بڑا بیرہم ہے کل تک جو این آر او نہ دینے کی باتیں کر رہے تھے آج وہ سارے کردار این آر او مانگ رہے ہیں جنرل باجوا نے بھی این آر او مانگا جنرل فیض بھی این آر او مانگ رہا ہے ساکب نصار بھی این آر او مانگ رہا ہے اور چندی روز میں عمر عطا بندیال اور عاصف صاحب خوصہ بھی این آر او مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے تو سوال یہ ہے کہ اب کرے گا کون وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں دو لوگ جا رہے تھے شیر آ گیا ساتھی بندر دیکھ رہا تھا اس نے بندر سے پوچھا کیا کرنا ہے بندر نے کہا ہے اس کو پتھر اٹھا کے مارو جب پتھر اٹھا کے مارا تو شیر مزید اگریسیف ہو گیا ہے پھر بندر سے اس نے پوچھا اس نے کہا ہنکی کرنا ہے تو دھوڑی کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ اب جو کرنا شیر نے کرنا ہے اب نواز شیریف بڑی تیزی سے وطن میں واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پریکٹیکل پالٹکس کے اندر فعل ہوگے سسٹم یا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا ریبوٹ ہو جائے گا اور لیول پلائنگ فیلڈ کریئٹ ہو جائے گی اب نواز شیریف کو سوچنا ہے کہ اس نے کس کس کے خلاف مواخذی کی تحریک چلانی ہے کیا پریزنٹ عارف علوی کے خلاف کو مواخذہ ہوتا ہے کیا عمران خان کے خلاف ہوتا ہے کیا جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوتا ہے جنرل باجوا کا بھی ہوتا ہے عمرتہ بندیال کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے یہ سارا فیصلہ نواز شیریف کے ہاتھ میں آگیا ہے جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ دکھائی دے رہا ہے آنے والے دنوں میں نواز شیریف سب کے لیے آپ معافی کا اعلان کرتا ہے یا وہ سب کو اٹھا کے ٹانگنے کی بات کرتا ہے یہ نواز شیریف کرے گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم